بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریال لائف سٹڈی آج ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے فائلز اینڈ فولڈر کہ فائلز کیا ہوتی ہیں اور فولڈرز کیا ہوتی ہیں اور اس میں کیا فرق ہے فائل ایز سٹوریج لوکیشن این ایک کمپیوٹر اور موبائل ڈیوائس فائل ایک سٹوریج لوکیشن ہے کمپیوٹر میں یا موبائل ڈیوائس میں تمام جو پرگرام ہوتے ہیں جو بھی لکے جاتے ہیں وہ ہم فائل میں سٹور کرتے ہیں یا فائل میں لکھتے ہیں اور فائل ہی سے پڑھتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ مختلف قسم کے فائلز ہیں ان کے ٹائپس ڈیفرنٹ قسم کی ہیں اور ہر ٹائپ کا ایک الگ سا آئیکان ہے جس سے ہم ہمیں پہچان ہوتی ہے کہ ہم نے پاور پوائنٹ کا آئیکان کلک کرنا ہے تو پاور پوائنٹ کی اوپر اس کا اپنا آئیکان ہوگا اسی طرح ایم ایس وارڈ کا اپنا ہوگا اس طرح ویڈیو فائل کا اپنا ہوگا پی ڈی ایف کا اپنا آئیکان ہے دا کامن فائل ٹائپس آر ایمیج فائل یعنی جس میں جو کامن فائل ٹائپس ہیں وہ ایمیج فائل ہیں جس میں ہماری تصویریں ہوتی ہیں وارڈ پروسیسنگ فائلز جس میں ہم یہ جو کتاب جس میں لکھی گئی ہے یہ وارڈ پروسیسنگ میں لکھی گئی ہے سپریڈ شیٹ فائل جس میں ایکسل کا جو وارگ بوک یا فائل ہوتی ہے اسے سپریڈ شیٹ فائل کہتے ہیں جس کو ہم نے آزرڈیو ڈسکس کیا ہوا ہے فائلز میں ہم ڈیٹا یا اپنی انفرمیشن لکھتے ہیں اور فائل کی صورت میں ہم اپنا ڈیٹا کمپیوٹر یا اپنے موبائلز کی سٹوریج میں سیو کرتے ہیں اگر ہم کوئی پوریگرام لکھتے ہیں تو وہ بھی فائلز میں لکھتے ہیں اور اس کو سٹور کرتے ہیں اس طرح ہمارے تمام پیکچر ہمارے تمام آئیڈیو ویڈیو کوئی بھی ڈیٹا ہو جس فارم میں بھی ہو وہ تمام فائلز میں سٹور کی جاتی ہے اور ان کی جو کامن ٹائپس ہیں وہ جس طرح ہمارے روزمرہ میں ہم استعمال کرتے ہیں یہاں پہ ہم ایمیج فائل اور وارڈ پروسیسنگ اور ایم ایس ایکسل کا ٹائپ ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ ہماری تین کامن ٹائپس ہیں جو کہ ہمارے ڈیلی اس کے ساتھ واسطہ پڑتے ہیں فولڈر ایس ای پلیس فولڈر وہ جگہ ہوتی ہے ایک یا ایک سے زیادہ فائل فولڈر میں ہم سٹور کرتے ہیں اس پیکچر میں آپ کو یہ فولڈر کا آئیکان ہے تصویر نظر آرہی ہے یہ فائلز ہے یہ ٹیکسٹ کی فائل ہے یہ ایک ایمیج کی فائل ہے یہ ایڈیو کی فائل ہے اور یہ ویڈیو کی فائل ہے یہ تمام فائلز ہیں ان تمام فائلز کو ہم اس فولڈر میں پلیس کر کے سٹور کر لیتے ہیں اس کا میں ایک 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 ایسامپل آپ کو یہ بھی دے دیتا ہوں کہ ہمارا جو بک ہے یہ جو بک ہے بک بزاتے خود ایک فولڈر ہے اور اس میں جو ان کی پیجز ہیں وہ ان کی فائلز ہیں فولڈر are also called directory ان فولڈر کو directory بھی کہتے ہیں ہمارے آئی ٹی یا کمپیوٹر کی زبان میں فولڈر کو directors بھی کہتے ہیں and are created on the hard disk drive اب یہ فولڈر کہاں پہ create کیے جاتے ہیں hard disk کی اوپر create کیے جاتے ہیں اب یہ solid state drive جو ہے یا ہمارے usb پہ usb بھی ایک storage ہے اسی طرح ہمارے server پہ جتنے بھی data ہوتا ہے وہاں پہ advance قسم کے storage available ہوتی ہے ان تمام میں یہ فائلز اور فولڈر کی شکل میں وہ store کی جاتی ہیں picture ہے اس میں یہ فولڈر ہے یہ فولڈر کا آئیکان ہے یہ pdf یعنی فائل کا ایک type ہے pdf یہ ms word کا ایک فائل ہے اس کا آئیکان ہے دیکھو یہ اس کی جس طرح اس آئیکان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو اس میں فکر یعنی lines show کی گئی ہیں کہ اس میں آپ نے data لکھنا ہے اسی طرح یہ excel sheet ہے اس میں 123 number formula یہ اس کا آئیکان ہے اس طرح یہ power point ہے so on یہ جتنی بھی یہ ڈیو ہے یہ ویڈیو ہے یہ تصویر ہے یہ zip folder ہے یہ programming java کا فائل آپ اگر اس میں coding store کرتے ہیں تو java وہ اس قسم کا آئیکان آپ کو show ہوگا تو یہ تمام یہاں تک یہ files ہیں اور یہ ان کا folder ہے جس طرح یہ نظر آ رہا ہے یہ تمام فائل یہاں سے آپ place کر کے ایک folder میں رکھ لیں گے اس کے ساتھ folder کے اندر اور بھی folder آپ create کر سکتے ہیں اور ان میں بھی data store کر سکتے ہیں تاکہ ایک hierarchical یعنی ایک ترتیب وار آپ کا data store ہو folder also known as a directory are used operating system to organize and group files and other folder کہتے ہیں کہ folder کو directories بھی کہتے ہیں اور operating system یعنی ہمارے جو window operating system ہے اس میں یہ ایک ترتیب کے ساتھ group تمام files کو group کیا جاتا ہے اور اسی طرح تمام folder کو group کی شکل میں ایک ترتیب کے ساتھ وہاں پہ hard desk پہ save کیے جاتی ہیں they allow for a hierarchical structure جس طرح میں نے کہا کہ ان کو ایک ترتیب وار files کی صورت میں can be used to keep files organized and easily accessible تاکہ ہمیں آسانی کے ساتھ اپنی file computer میں جو رکھے ہوتے ہیں وہ ان کو ہم معلوم کر سکیں find کر سکیں اگر دوبارہ اس پہ ہمیں کام کرنا پڑ جائے ہم easily اس کو access کر سکیں folder can also be used to set permission and manage access to the files within them folder پہ اوپر password بھی لگائے جا سکتے ہیں folder کو آپ ایسے طریقے سے ان کی permission set کرتے ہیں تاکہ انہترائیز بندہ اس کو manage نہ کر سکے صرف ان کا جو اپنا owner ہے ان کو manage کر سکے اور ہر بندہ اس کو access نہ کر سکے they are typically represented by a folder icon یہ جو folder icon ہے اسی اس کو represent کیا جاتا ہے can be open and navigated through using a file explorer as similar program ابھی ہم جو computer میں اپنے folder کو access کرتے ہیں یا files کو access کرتے ہیں تو explorer کی ذریعی بھی ہم اس کو access کر سکتے ہیں یا ہم disk top پہ یا hard dev پہ جو direct ہماری files پڑی ہوتی ہیں اگر وہ network بھی نہیں ہے تو ہم اس کو direct بھی access کر سکے ہیں they can be used to group related files together اچھا اس میں یہ further classification کی گئی ہے کہ اگر ہمارا ایک type کا data ہو تو وہ ہم ایک type folder کو نام دے دیں گے کہ یہ ہمارا فرض کیا یہ books کی related تمام file اس folder میں ہوں گے اور stationery کے data رکھنا ہے تو اس folder کو ہم stationery کا نام دے دیں گے تو اس کو وہ الگ الگ item کی یعنی ان کو group کی شکل میں ایک folder میں ہم اس data کو رکھ لیتے ہیں اس سے ہمیں آسانی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے کوئی stationery کی file ڈونڈنی ہے تو ہم direct stationery والی file پہ click کریں گے اور اس کو open کرو کہ اپنے data find کر لیں گے اسی طرح such as all the fields for a specific project are all the images and a photo collection اگر ہمارا کوئی project ہے تو اس کو ہم ایک ہی folder میں رکھیں گے یا ان کی سب folder درمیان میں یہ اس کے اندر ہم create کر لیں گے اس میں data کو رکھیں گے اگر ہمارا کوئی photo album ہے photo collection ہے تو اس کو بھی ہم ہم نے ایک جگہ پہ visit کیا تو ان کی تمام photo کو ہم اس کی place کا نام دے دیں گے folder کا نام رکھ دیں گے اور تمام photo اس میں رکھ دیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ فلان جگہ کی ہماری photo collection ہے لہٰذا ہم اس کو آسانی کے ساتھ find بھی کر سکتے ہیں اور access بھی additionally folder can be used to backup files easily by just copying the folder ابھی ہمارا جتنے بھی تمام تر data ہے جب ہم اس کو لکھ لیتے ہیں files کی صورت میں اور تمام files کو folder میں place کر لیتے ہیں تاکہ ہماری management صحیح ہو ہمیں find اور access میں کوئی مسئلہ نہ ہو اگر یہ folder اور files کو ہم ایک copy بنا لیتے ہیں اور ساتھ ہی دوسری draw میں اس کو place کر لیتے ہیں تو ہمارا backup جو ہے یعنی یہ جو ہمارا backup بن جائے گا اگر ہم ایک جگہ سے ہماری files delete ہو جائیں گی تو ان files کا اور folder کا ہم نے backup بنا لیا ہوتا ہے تو یہ ہمارا کام آجاتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارا data loss ہو جاتا ہے یا ہمارا hardest خراب ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس files and folder جو کو ہم نے copy کی ہوتی ہیں دوسری computer میں رکھے ہوتے ہیں یا use b میں copy کی ہوتی ہیں تو یہ جو folder ہے یہ ہمارے backup کے لیے use ہوتا ہے یعنی اس میں ہمارا data use ہو جاتا ہے as a backup ویور آج ہم نے files اور folder کو ڈسکس کیا اس میں main جو difference ہے وہ difference یہ ہے کہ یہ تمام files different types کے ہوتے ہیں اور folder میں اس تمام files کو ہم place کر لیتے ہیں الگ الگ folder بنا لیتے ہیں تو folder ایک locker کا example ہے اور files وہاں پہ اس locker میں کوئی بھی چیز آپ رکھ لیتے ہیں تو ان کو تو ہم تمام کو files کہیں گے تو یہ اس میں difference ہے کہ folder اور file کیسے کہتے ہیں computer میں ہم اپنا data files and folder کی form میں place کرتے ہیں یعنی store کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنا تمام information easily ہمیں accessible ہو اور find کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو ویور آج ہم نے files اور folder کو ڈسکس کیا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھا چکا ہوگا answer on next video میں ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ